آپ کو براہ راست لیے چلیں گے ملتان میں جہاں پر یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی شاہ رکن عالم مزار پر اس وقت موجود ہیں اور یہاں پر غسل دیا جا رہا ہے چادر چڑھائی جا رہی ہے یہ مناظر نانچیٹو نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر اس وقت شاہ محمود قریشی جو کہ اس مزار کے گدی نشین بھی ہیں یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر غسل دینے کی تقریب کا آغاز کیا گیا تھا شاہ محمود قریشی کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر دعا بھی کروائی جائے گی یہ مناظر نانچیٹو نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں غسل دینے کی تقریب جو کہ شاہ رکن عالم مزار پر اس وقت جاری ہے شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود ہیں جو کہ یہاں پر غسل دیں گے اور اس کے بعد چادر چڑھائیں گے ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے عرص کی تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے سجادہ نشی شاہ محمود قریشی مزار مبارک کو غسل دے کر تقریبات کا باقاعدہ آغاز ان کے جانب سے کر دیا گیا ہے یہ مناظر بھی نانچیٹو نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سجادہ نشی شاہ محمود قریشی یہاں پر موجود ہیں ملتان میں حضرت شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے تین روزہ عرص کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے سرمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے بات کرتے ہیں سرمد علی تین روزہ تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے یہ بالکل شاہ محمود قریشی جو کہ سجادہ نشین ہے وہ اس وقت دربار کے اندر موجود ہیں اور یہاں پر چادر کوشی اور غسل کا جو سلطلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے اس سلطلے میں ظاہرین کی بہت بڑی تدار جو کہ ملک کے بہت سے علاقوں دور دراز علاقوں سے آئے ہوئے یہاں پر موجود ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے بھی اندہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں دوسترکٹ کیمراز کی مدد سے بھی پورے جو حجوم ہے جو لوگ آئے میں ظاہرین ان کی منیٹرنگ کا سلطلہ جاری ہے جبکہ پولیس کے بھی جوان یہاں پر بڑی تدار میں موجود ہیں تین روز تک ہی اس کی تقریبی بات چاہ سلطلہ جاری رہے گا دور دراز سے آئے گئے زائرین کے لیے رہائش کا بھی بندوبست کیا گیا ہے سرکاری سکول کے عمارتوں میں تقریب کے شروع ہونے سے پہلے جو پورے علاقے کو قلعہ گونا قاسم باغ اور دربار کو تو بلیس کی جانے سے اچھی طرح سے سرچ کیا گیا ہے اور سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ہی جو ہے یہاں پر تمام زائرین کو اندر آنے دیا گیا اس وقت دربار کے آہاتہ میں بہت بڑی تدار میں زائرین موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے تین روز تک مختلف تقریبات کا سلطلہ جاری رہے گا جس کے اندر جو ہے ان کی جانے سے دی جانے والی جو تعلیمات ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ ذکر کا سلطلہ بھی چلتا رہے گا دور دور سے یہاں پر جو دین کا علم رکھنے والے افراد ہیں وہ یہاں پر آ کے اپنے دین سے اپنی باتوں سے جو ہے وہ ظاہرین کو علم پہنچائیں گے اور اولیاء اللہ کے جو دین اسلام کے لیے کیے گی آنیاں ہیں ان کو جو ہے ان تک ظاہرین تک پہنچائیں گے جی ٹھیک ہے سرمد علی اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ غسل دیا جا رہا ہے سجادہ نشوین شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود ہیں اس کے بعد کیا سرگرمیاں ہوں گی جی اس کے بعد دعایاں دعا بھی مانگی جائے گی اس وقت جو ہے غسل کے بعد چادر پوشی کی جائے گی چادر پوشی کے بعد دعا منگوائی جائے گی اور اس کے درپار کے آہاتے میں ایک نشیست لگائی جائے گی جس کے اندر شارکنی عالم بزرگ جو کہ مشہور صوفی بزرگ ہیں ان کی جانب سے دی گئی جو تعلیمات ہیں بہت شکریہ سرمد علی اس بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا